کوئی سب سے زیادہ اگر کسی شہر کو نفرت تقسیم اور تشدد کا سیاست دیکھے ہیں تو پھر میرا ہیدر آباد کے عوام اس قسم کی سیاست کو مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے رہے قربانیاں دیتے رہے مگر اس شہر کے جو پرامن لوگ ہیں جو پرامن عوام ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے وہ کبھی کسی ظالم کے سامنے کسی آمر کے سامنے کسی یزید کے سامنے آپ کبھی اپنے سر نہیں جکھائے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ان الیکشنز میں جو سیاسی چماتے ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہو آپ ان کی اصلیت جانتے ہو آپ ان کے ماضی کے بارے میں آپ وہ بھی جانتے ہو آپ تاریخ کا گواہ ہو آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ انہوں نے ہمارا شہر کے ساتھ نوے کے دہائی میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ان کا جو طرز سیاست ہے جس طریقے وہ سیاست کرتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہو پہچانتے ہو آپ ان کے نفرت اور تقسیم کی سیاست سے واقف ہو میں حیدر آباد کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذرا جائزہ کرے کہ اس الیکشن میں جب آپ کے سامنے بیلٹ پیپر ہوگا تو باقی سیاسی جماعتوں کا سیاست کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کیسے ہے ہمارا جو مخالفین ہیں وہ تشدد نفرت اور تقسیم کے سیاست وہی وہ سیاست جانتے ہیں کوئی سیاسی جماعت آپ کو مذہب کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو فرقباریت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے جو عوام کے اصل مسائل جو عوام کے اصل مسائل ہے جو بے رزگاری ہے جو غربت ہے جو مہنگائی ہے ہم ان مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ مل کے سب ایک ہو کے اس شہر کو اس صبح کو اس ملک کو ایک ساتھ جور کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کے ساتھ آپ کی مدد کے ساتھ ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر فتح آپ کی ہوگی فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی فتح اس شہر کے عوام کی ہوگی آپ آپ نے اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے یہاں اگر ایک جماعت ہیدر آباد کی شہر میں نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وفاق میں بھی ایک اور جماعت اس ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہی ہیں انہوں نے سیاست کو اب ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو اس ملک کی جمہوریت کو اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے مگر ان کو فکر نہیں ان کو احساس نہیں اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے وہ وہ نہ ہیدر آباد کی عوام کا دکھ کا احساس کرتے ہیں نہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں نہ آپ کے مشکلات سمجھتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کرسی پہ چوتی بار بیٹھنا چاہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے منشور کے بارے میں جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے جو میرا دس نکاتی ایجنڈا ہے یہ میرا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیدر آباد کے عوام کے ساتھ یہ میرا عوادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے اپنا وزیر آزم بناتے ہو اگر میں وفا کی حکومت سنبھالتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان تمام دس نکات پر عمل درامت کروں گا میں میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان کے عوام کی جو عامدنی ہیں اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے عوام کے لیے میں تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مالکانہ حقوق ہے میں وہ مالکانہ حقوق اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دوں گا میں اس ملک کے عوام کو اس ملک کے غریب عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں وفا کی حکومت سنبھالتا ہوں تو اس ملک کے عوام کو انشاءاللہ تین سو یونٹ بجلی تک میں مفت سولر کے تھرو دلواؤں گا میں ہیدر آباد کے خواتین سے مخاطب ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں آپ کی خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک پیٹا اپنا ماں کی خدمت کرتی ہے میرے ہیدر آباد کے خواتین کو یہ بات پہنچائے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ ہم نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم بلا سوت کرزہ انہی خواتین کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے ہم انشاءاللہ تعالی وفا کی حکومت جب ہمارا بنتی ہے تو خواتین کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نوجوان بہنےوں کے لیے جو مشکل میں ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں جو ڈون ڈون کے تھکے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی بین ازیر یوت کارڈ لے کے دوں گا اور جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا میں ان کا خیال رکھوں گا میں ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا بین ازیر یوت کارڈ کے دوں گا جو ہمارے مزدور ہیں جو ہمارے محنت کش ہے ان کے لیے انشاءاللہ میں بین ازیر مزدور کارڈ لے کے دوں گا تاکہ ہم اپنے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلح دلواز سکے میں انشاءاللہ اپنے مزدوروں کے لیے نہ صرف وہ مزدور جو حکومت کے ادارے میں مگر وہ بھی جو پرائیوٹ سیکٹر میں جو سیلف امپلوئیڈ ہے یا جو کسی دکان پہ کام کرتے ہیں جو کسی کے گھر میں رہ کے کام کرتے ہیں مزدوروں کا حق ہوگا کہ ان کو بین ازیر مزدور کارڈ ملے اور انشاءاللہ بین ازیر مزدور کارڈ کے دروں ان کا اپنا پنشن بھی ملے گا سوشل سیکیورٹی ملے گا ان کا اپنے بچوں کا تعلیم صحت کے جو مسئلے ہیں انشاءاللہ مزدور کارڈ صرف ایک چیز کے فکر مند ہونے پریں گے اور وہ اپنا مزدوری کا تمام باقی جو مسئلے ہیں وہ بین ازیر مزدور کارڈ کے دروں ہم ان کو مدد پہنچائیں گے ہم اپنے ہاریوں کے لیے بھی بین ازیر ہاری کارڈ کے دروں مدد پہنچائیں گے ہم انشاءاللہ تعلیم بھوک مٹاؤ پروگرام کے دروں یونین کانسل کی سطح پر اپنے بچوں کو سکول میں ہم کھانا کلائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکے ہم ساتھ ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرک میں یونیورسٹی ہوگا ہر ڈسٹرک میں یونیورسٹی ہوگا اور جس طریقے سے ہم نے مفت علاج کے جو سہت کے ادارے قائم کیے ہیں ہم چاہیں گے کہ ویسے ہی ہر ڈسٹرک میں ہر جگہ ہم اس قسم کے سہت کے مفت اور میاری علاج کا سہولت پہنچا سکیں یہ میرے وہ دس وعدیں ہیں جو میں پاکستان کے عوام سے کر رہا ہوں جو کہ حکومت بنانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درامت کروں گا آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کے لئے پیسہ کھا سے آئے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم پیسہ اس کا پندر بس کیسے کریں گے ایک جو سترہ وزارتیں ہیں جو کہ دو ہزار پندرہ میں ڈیوالف ہو کے سوبے کے پاس آنا چاہیے تھے وہ آج تک وہ سترہ وزارتیں وفا کے چل رہے ہیں اور سالانہ ان کو چلانے کے لئے تین سو عرب یپرا ضائع ہو جاتا ہے میں وہ سترہ وزارتیں بند کر کے وہ تین سو عرب روپیہ ہیدر آباد کے عوام پہ خرچ کروں گا آپ حیران ہوں گے یہ بات سنکے کہ سالانہ پاکستان کے اشرافیہ کو ایک ہزار پانچ سو عرب سالانہ اشرافیہ کو سبسری کی صورت میں دیا جاتا ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ تے کیا ہے کہ ہم نے اشرافیہ سے یہ سبسری چھین کے ہم نے خواتین کو دلوانا ہے ہم نے نوجوانوں کو دلوانا ہے ہم نے مزدوروں کو ہم نے کسانوں کو یہ بین ازیر کاٹ کے تھرو مالی مدد پہنچانا ہے میں آپ سے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن میں چند دن رہتے ہیں اپنے دن رات محنت کرنا ہے اور اپنے انشور کرنا ہے کہ تمام آپ نے سب کو سمجھانا ہے اپنے ہیدر آباد میں رہنے والوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہو گیا ہے باقی آپ اپنا ووڈ زیانہ کریں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس شیر کا راستہ روکے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس چوتی پارک وزیر اعظم بننے کا جو سازش ہے وہ ہم روکے تو آپ کو اس تیر پہ تھپا لگانا پڑے تیر پہ تھپا لگا کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں تیر پہ تھپا لگا کے سیاسی انتقام کا سیاست کو دفن کریں تیر پہ تھپا لگا کے مہنگائے غربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کریں تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس شیر کا بندبس کروں گا اس شیر کا شکار کروا ہوں گا آپ نے آٹھ فیوری کو اس تیر پر مور لگانا ہے تیر پر مور لگانا ہے آپ کو آپ کو کہا جائے گا کہ ستارہ پر مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ستارہ یا ستارے صرف آسمان میں اچھے لگتے ہیں آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پر مور لگائے آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مردباد کے نارے پہ تالیہ بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پر ووٹ لگانا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہم رو سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پتنگ کو کاتیں گے مگر تیر پر مور لگائے آپ کو کہا جائے گا کہ کسی انڈیپینڈنٹ پر ووٹ تالنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا ووٹ ضائع نہیں کروں گا میں شیر کا راستہ روکے گا اور تیر پر مور لگاؤں گا آپ کو کہا جائے گا کہ کتاب پر ووٹ کتاب پر مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہمیں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نے ہم تیر کے ساتھ دیں گے آپ سے ووٹ مانگنے سے پہلے میں اپنے جو تمام امیدوار ہے آپ کے سامنے ہیدر آباد میں کھرے ہو کے ان سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہے اور جو سٹیج پہ کھرے ہوئے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس عوام کے سامنے وعدہ کرے وعدہ کرے کہ اگر آٹھ فیوری پہ ہیدر آباد کے عوام آپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں اگر آج سے لے کے تب تک وہ آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں تو جیتنے کے بعد آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے ان کی بات سننی ہے کسی اور کی خدمت کسی اور کی بات نہیں میرے ہیدر آباد کے عوام کی خدمت کرنی ہے ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا ہے آپ نے اگر روزگار کے مواقع ہیں تو آپ نے وہ روزگار اس عوام جو میرے سامنے بیٹھا ہے ان کو وہ روزگار دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو نہیں آپ کے جانے والے کو نہیں یہ ہیدر آباد یہ ہیدر آباد کے عوام کو آپ نے وعدہ ہے پکا وعدہ کچھا نہیں پکا وعدہ انہوں نے آپ آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے تو میں ہیدر آباد کے عوام سے اپنے بھائیوں سے اپنا بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے یقیناً آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے آپ ہاتھ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں وعدہ کریں کہ آتھ فیوری کو آپ تیر پر مون لگائیں گے آپ تیر پر مون لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے مجھے ہیدر آباد کا ہر سیٹ چاہیے میں ہیدر آباد کا چپا چپا میں خود کام کرنا چاہ رہا ہوں صرف تب کر سکوں گا اگر آپ تیر پر مون لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے جتوائیں گے وعدہ پکا وعدہ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تالہ آتھ فیوری کو ہیدر آباد میں ایک بار پھر بارش ہوگا مگر اس بار تیروں کی بارش انشاءاللہ تالہ تیروں کی بارش نارے بھٹو تیر پر ٹھپا لگائیں گے ہیدر آباد میں جلسہ عام سے خطاب بلاول بھٹو نے کہا کہ تیر کی خدمات کو یاد رکھیں اب میں شیر کا شکار کروں گا تیروں کی برسات ہوگی آٹھ فیبرری کو ایسی انہیں امید ہے ایسے انہوں نے وعدے بھی لیے ہیں عوام پتنگ کو کاٹ دے صرف تیر پر مہر لگائیں ستارے صرف آسمان پر اچھے لگتے ہیں بلاول بھٹو بات کر رہے تھے تو یہ بھی کہہ رہے تھے آپ مجھے ووٹ دیجئے میں دیگر لوگوں کا بندوبست کروں گا خاص طور پر شہر کا بندوبست کروں گا بہت کام کروں گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ہوگا ساتھ کے ساتھ یوت کارڈ بھی ہوگا کسانوں کے لیے کارڈ بھی ہوگا بڑی سہولتیں ہوں گی بڑی خدمات ہوں گی ایک بار ووٹ دے کر تو دیکھیں حکومت میں آنے کے بعد دس نکافی ایجنڈی پر عمل کر کے دکھائیں گے بلاول بھٹو اپنا ایجنڈا اٹھا کر لے کر گئے ہیدر آباد میں اور وہاں پر انہوں نے ووٹرز کو منانے کی بڑی کوشش کی موسیقی